میرے بھائیو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ تو ہماری حیثیت اور حالت ہے آنے والا وقت ایک اچھا وقت بھی آسکتا ہے اور ایک امتحان بھی آسکتا ہے ہمارے اوپر دنیا کی بڑی نظریں اس علاقے پر لگی ہوئی ہے بالاورستان یا گلگت بلتستان کی حیثیت ایک ایسے دوشیزیں اور خوبصورت خاتون کی ہے جس کے اوپر لوکل بدماشو سے لے کر انٹرنیشنل گنڈو تک سب کی نظریں لگی ہوئی ہے ہمیں اس ماہ کو بچانا ہوگا اس ماہ کی عثمت کو بچانا ہوگا ہر قیمن میں ورنہ ماہ کی بیزتی نہیں ہوگی ہم مٹ چکے ہوں گے یہ دردی ہماری ماہ ہے اور اس ماہ کے خلاف سوچنے والوں کے لیے ہمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا پڑے گا اور اس ماہ کی گھوٹ کے اندر ہمیں آزادی خوشائلی اور دنیا کی آفیت مل سکتی ہے اس سے باہر ہمیں کوئی آفیت نہیں مل سکتی میرے بھائیو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا اس علاقے میں بڑے وسائل ہیں ہم نے گالی دی ہے میں ٹی فون بھی ہے بجلی بھی آئی ہے دوسری چیزیں اگر تیس سال پیچھے جاؤ گے تو یہاں جوئے مارنے کے لیے بھی کوئی دوائی نہیں ملتی تھی دوسرا جوڑا کپڑا بھی نہیں تھا اور ان مشکل حالات میں ان لوگوں نے ان پہاڑوں کی حفاظت کی ہے اور اس نیت سے کہ آگے جا کر ان پہاڑوں سے ہمیں کچھ ملے گا میرے بھائیو عرب کے سہرہ کے اندر بھی عرب کے بدو تیل کے کونوں کے اوپر سونے کے بوریوں کے اوپر بھوکھیں سویا کرتے تھے ہمارے اباؤ اجداد بھی وسائل کے اوپر بھوکھیں سوتے رہے ہیں آج وقت آگیا ہے کہ ان پہاڑوں سے ہم فائدہ اٹھا لیں اس سے قبل کی سلکے کا کوئی فیصل نہیں ہوتا ہے ان پہاڑوں کا لیس بند کریں گورنمنٹ آف پاکستان نہ دے دیں کسی کو یہ لاکھیں اس کر کے کوئی کسی پکان کمپونی کو دیا کوئی کسی چائنہ کمپونی کو کوئی ہشوانی کو کوئی اس کو کوئی اس کو یہ اختیار کس نے دیا ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ تم وسائل پیدا کرو یہاں پر ہم پاکستان کی حکومت پر بوجھ بننا نہیں چاہتے اگر دس عرب کا بجڑ بجڑ ہے تو پانچ عرب ہم خود بھی پیدا کریں جس دو نمبری کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس دو نمبری کے ہم عمایت کرتے ہیں کہ ٹیکس نہیں دیں گے دو نمبری بر کے گاڑیاں چلائیں گے لیکن اس ملک کے اندر جہاں ٹیکس ہے اب سروع کی آئے اشیاں ہوتی ہے تو وہاں کون ٹیکس دے گا جہاں اوپر ایک نمبر نہیں بیٹھا ہے تو نیچے ایک نمبر کیسے رہے گا اوپر کے دو نمبر نے نیچے خوبی دو نمبر بنا دیا اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جس ملک کے اندر اسکول سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہسپتال سے فائدہ اٹھاتے ہیں روڈ سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہمیں اپنی کنٹریبیشن بھی ڈالنے چاہیے ہمیں ایک قوم بن کر اپنے ملک کو خود چلانا سیکھنا چاہیے ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھنا چاہیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک نمبری اس وقت آئے گی جب یہاں حکومت ایک نمبری آئے گی یہاں سسٹم ایک نمبری آئے گا اور بی اینت اسی کے لئے کوشش کر رہی ہے ورنہ دو نمبر کی گاڑیوں کے لئے کوشش نہیں کرتا لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ دو نمبر کی گاڑییں بھی جباتے ہوئی کسٹمن پر اور دوسری گاڑیاں یہاں لوگوں نے سمینے بیشتی نہیں ہے جائے دارے خواہ پر کے لئے لوگوں کو کوئی پہنے ہیں کہ ایک نمبر اور دو نمبر کیا ہے اس ملک کے اندر ایک اور دو ایک خود پر پلک فرنس کی نہیں چاہتا پلک فرنس کی نہیں چاہتا اور ان کے ساتھ زیادہ دیکھنے کی کوشش کرنا ہجو خود ایک نمبری ہے میرے دوستو باشکا جان کے بارے میں دو تھی منزل سے باتیں چل رہی ہے یہ ہماری ملک کا بہت اہم اصلاح ہے بلوگستان کا اور اس کو باشکا کا نام دے کر لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بدمیتے ہیں اس کے خلاف میں کوئی بھی بات اسے جانی نہیں دیتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے منگرہ میں کو تعمیر کیا تو پانی ملک میں بڑا اور ہم نے منگرہ کا دیا منگرہ کی حق تک پنجاب کا حصہ ہے تاکہ پانی آزار کشمیر میں بڑا ہے اسی طرح دیامرہ میں پانی بڑا کر نام باشکا دے رہے ہیں تو ہم کیسے تصمیم کریں گی یہ باشاڑے میں یہ دیامرہ کے میں یہ ہماری گھرٹی ہے یہ ہمارے ملکیتے ہیں لیکن ہم دیامرہ کے خلاف دوسری کومیوزی طرح نہیں اٹھے اس کی بہت ساری بڑی ملکیتے ہیں ایک دو آپ کی طرف سے دی گئی یہ غلامی ہے اور دوسری خن مالا انصاف رکھ گئی ہے کہ مریعہ سنگ کے پانی پر سب سے پہلے سنگیوں کا حق ہے پھر پنجابیوں کا حق ہے پھر پرکین کا حق ہے پھر ہمارا حق ہے اس لیے انٹرنیشنل کانون کہتے ہیں پانی کا سب سے بڑا حق دار جو تیل میں بیٹھا ہے وہ ہوتا ہے ہم تو کانون نیشنل بھی فالو کرتے ہیں انٹرنیشنل بھی فالو کرتے ہیں تم نے کانون نہ نیشنل چھوڑا نہ انٹرنیشنل نہ لوکل چھوڑا سب کو ملے امید کر دیا